بسم اللہ الرحمن الرحیم آج والا جو کیس ہے اس حوالے سے تھوڑی سی میں آپ کو بات بتا دوں سائفر کیس جو شاہ محمود قریشی صاحب کے خلاف اور عمران خان کے خلاف ہے ابھی ریسنٹلی ہائی کورٹ نے فیصلہ کر دیا ہے کہ یہ جیل ٹرائل اللیگل ہے انکانسیچوشنل ہے آئین کے خلافرزی ہے یہ کسی لحاظ سے اوپن ٹرائل نہیں ہو سکتا اس کے باوجود ہماری بدقسمتی ہے ہمارے نظام انصاف پہ ایک لحاظ سے داغ ہے کہ پچھلے تاریخ پہ اٹھائیس تاریخ کو اس جج صاحب نے اگین وہ فیصلہ کر دیا کہ نئی جناب اب پھر جیل ٹرائل ہوگا اور نہ صرف جیل ٹرائل کا حکم دے دیا بلکہ وفاقی حکومت کو لکھا کہ آپ نوٹیفکیشن لے کر آئیں اور ابھی تک وفاقی حکومت کوئی نوٹیفکیشن نہیں لے کر آئی لیکن اس نوٹیفکیشن کے نہ ہونے کے باوجود نہ پچھلی تاریخ میں پولیس نے پروڈیوس کیا عمران خان کو اور شاہ محمد قریشی کو نہ اس تاریخ میں پروڈیوس کیا اس کے باوجود جج صاحب پراسیکوشن کا اور حکومت کا اس طرح انتظار کر رہے ہیں کہ جیسے یہ ان کے مات حت ادارہ ہو بدقسمتی یہ ہے کہ پاکستان میں کہا جاتا ہے کہ عدلیہ آزاد ہے لیکن آزاد عدلیہ کا کنسپٹ صرف کاغذوں میں ہے آئین میں ہے اور قانون میں ہے لیکن حقیقت میں جو یہ اس طرح کے جج صاحبان بیٹھے ہوئے ہیں انہوں نے آئین اور قانون کی بالدستی کی بجائے آئین اور قانون کی پامالی کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے آج جو آپ کے سامنے ہے کہ وہ سرکار اور حکومت کا انتظار کر رہے ہیں کہ وہ کسی طریقے سے نوٹیفکیشن لے کر آئیں تاکہ آگے فردر پروسیڈ کیا جائے اور نہیں آتا ہے تو پھر اگر انتظار کریں اور میں نے ان کو ایک سیجیشن دیا ہے کہ آپ آٹھ فروی دوہدار چوبیس کے بعد کی تاریخ رکھ دیں کہ آپ کے اوپر جو یہ پریشر ہے وہ کم ہو جائے گا اور اس کے ساتھ شاید اس طرح سا اپنا کیس واپس لینے آ جائے آپ کو یاد ہے صحافی دوست ہمارے بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے کہا کہ کیا آپ آٹھ فروی دوہدار پچیس کی بات کر رہے ہیں تو اس سے ایک کانسپ یہ آتا ہے کہ اس کا مطلب ہے کہ ان کا الیکشن کرانے کا بھی رادہ نہیں ہے آٹھ فروی دوہدار چوبیس تک تو یہ وہ چیزیں ہیں جو میں سمجھتا ہوں آپ کے تمسط سے ہم عوام کے ساتھ اور پبلک کے ساتھ گوشت گزار کرنا چاہتے ہیں کہ سائیفر کا کیس بنتا نہیں ہے سائیفر کا کیس بنانا اٹسلف ایک غلامی کی بدترین مثال قائم کرنے کے مترادف ہے اس لیے کہ جس شخص نے ملک کی سلامتی اور خودمختاری کا دفاع کیا ہو اس کو آپ مجرم اور ملزم بنا کر جیل میں بند کر دیں اور یہ جو لطیفے چل رہے ہیں جو عدالتوں میں کہ عداد عدلیہ ہے اور ہماری فوج جو ہے وہ سیاست میں ملوث نہیں ہے یہ لطیفے ہی ہم تصور کر سکتے ہیں لیکن ایکچولی جو کچھ ہو رہا ہے وہ سب آپ کے سامنے ہیں آپ نے ایک چند دن پرسو کا دیکھا ایک نواز شریف صاحب جو سپر لادلا جو ایک اشتیاری مجرم تھا وہاں سے واپس آتا ہے آ کر کے اس کو چند منٹس کے اندر دو کیسز کا فیصلہ ہو جاتا ہے ایون فیلڈ اپارٹمنٹ بھی آپ کا اور اس طرح سا یعنی نیب ثابت نہیں کر سکا یہ آپ کا ہے بھئی وہ تو خود آ کر کے فلور آف دی ہاؤس میں کھڑے ہو کر کہا تھا کہ جناب یہ ہمارا ہے اور یہ ہیں وہ ذرائے یہ ہیں وہ رسیدیں جو ہم عدالت میں پیش کریں گے اور وہ کیسے آیا تھا پاناما لیکس کے ذریعے آیا تھا اس کی کہ جناب یہ ان کا ہے اور اس کے ساتھ آف شور کمپنی کے ذریعے پھر حسین نواز آ کر کے ٹی وی میں کہتا ہے کہ الحمدللہ یہ ہمارے ہیں اور مریم نواز اس کی بینیفیشری ہونا رہے اس سے پہلے مریم نواز کہہ رہی ہے کہ پاکستان سے باہر تو کیا پاکستان میں بھی میری کوئی جہداد نہیں پھر جہدادیں بھی نکل آتی ہیں یہ ساری چیزیں پھر کتری خطا آ گیا نہیں جی اس کے ذریعے ہم نے خریدا ہے وہ ساری چیزیں ختم کر کے نیب کی ملی بھگت سے یہ جو فیصلہ آیا ہے پرسوں اس نے نظام انصاف کو داغدار کر دیا ہے اور اس کے مددے مقابل وہ توشہ خانہ کیس جس کے اندر آپ نے دیکھا ہے کہ عمران خان کو پانچ منٹ کے اندر سزا دے دی گئی اور عمران خان کے خلاف کیا کیس ہے ٹوٹل وہ یہ ہے کہ توشہ خانہ جو تحائف لیے اس کو آپ نے ڈیکلیئر کیا اس کی اماؤنٹ ڈیکلیئر کی ٹیکس آثورٹیز کے پاس لیکن وہ اماؤنٹ جو الیکشن کمیشن کے پاس لکھی ہے اس کے آگے لفظ توشہ خانہ نہیں لکھا اس لئے آپ مجرم ہو گئے ہو لیکن اس کے مددے مقابل نواز شریف بریم نواز یوسف رضا گلانی اور اس کے ساتھ آصف علی زرداری جنہوں نے گاڑیاں لیئے وہ نہیں لے سکتے تھے آج تک توشہ خانہ کا ٹرائل شروع نہیں ہوا پہلے ایک دفعہ ریفرنس بنا وہ واپس لے لیا گیا پھر دوبارہ ریفرنس آیا اور ابھی بھی کوئی پتہ نہیں وہ ٹرائل چلے گا یا نہیں لیکن جس سپیڈ سے ہمارے مقدمات چلا کے ہمیں غیر آئینی اور غیر خانونی طور پر عمران خان کو رکھا گیا ہے کل ہم نے پٹیشن فائل کر رکھی تھی جس میں نوٹس تھا آپ کے سامنے ہیں اس آباد ہائی کورٹ میں ہم نے کہا جی ایک لائن لکھ دیں آرڈر جو توشہ خانہ کیس میں ہے آپ نے سنٹنس سسپنڈ کیا آرڈر سسپنڈ نہیں کیا تاکہ ہماری چیمنشپ کا مسئلہ حل ہو جائے وہ انہوں نے کہا جی اب ہمیں پہلے ان سے ریکارڈ لیں گے پوچھیں گے دیکھیں گے اس کے بعد فیصل آئے گا یعنی ہمارے فیصلے وہ محفوظ ہو جایا کرتے ہیں اور ہمارے اس سپر لڈلے کے جس کے خلاف پروڈ کیس ہے یعنی وہ جو ایون فیلڈ دیبارٹمنٹ والا کیس ہے میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں تیس سال سے یہ اور ان کا خاندان رہ رہا ہے حسن نواز حسین نواز 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 شیب وہاں جا کر رہتا ہے آج آ کر آپ بتا دیں قوم کو یا وہ رسیدیں بتا دیں یا قوم کو بتا دیں کہ یہ ہے کس کا اصل میں یا کوئی خلائی مخلوق ہے یا کوئی جن بھوت رہتے ہیں یا انہوں نے لے کر آپ کو دیا ہے تو آ کر آپ بتا دیں پھر آپ نے دیکھا کہ یہ القادر ٹرسٹ والے کیس میں کیا چیز ہے بھائی وہ شریف حسن نواز نے ان کے جو پچیس ملین کا ہونا چاہیئے تھا جو اپارٹمنٹ وہ پچاس ملین میں خرید لیا خرید لیا گیا اس کو بحریہ ٹاؤن ملک ریاس کو اور وہ جب ان سی اے میں آتا ہے تو وہاں سے قصہ شروع ہوتا ہے آج تو پیسے واپس چلے گئے ہیں گورنمنٹ کو آج لاس کیا ہے تو جنہوں نے جرم کیا ہے ان کے خلاف تو آپ کوئی کوئی نہیں کرتے ہیں اور آج بھی میں کہتا ہوں دعوے سے کہتا ہوں آپ کہتے ہو نا کہ عمران خان کے خلاف مقدمات ہیں کوئی ایک سٹرانگ ایویڈنس لے آئیں اس کے خلاف نہیں ہے کیا ان کے کاؤنٹ میں کتنے بلین روپیز پڑے ہیں نہیں ہے جس سے ثابت ہو ان کا ملک میں یا ملک سے باہر کوئی پراپٹی ہے وہ ثابت کر دیں جو دیورنگ پرائم منسٹرشپ صرف نہیں ان کے پاس چار حکومتیں تھیں پانچ ایک وفاق کی ایک جی بی کی ایک گلگت ملتستان کی ایک پنجاب کی اور کے پی کی اور کرپشن کرنے کے لیے یہ کروڑ دو کروڑ روپے وہ نہ کرتے ہیں اور وہ بھی اس طرح اگر آپ ان کے پاس کوئی اپیڈنس ہوتی تو یہ عددت والے کیس نہ اٹھاتے یہ اس طرح کی غلیز قسم کی حرکتیں نہ کرتے جو لوگ کر رہے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ آج بھی وقت ہے کہ ان کو سوچنا چاہیے کہ اس ملک کے ساتھ یہ کچھ نہ کریں جو کچھ یہ کر رہے ہیں آج جو کچھ ہو رہا ہے ہمارے ملک کے ساتھ اگر اس طرح کوئی لولی لنگری حکومت بنانے میں کامیاب ہوں گے تو جو فیڈریشن کی علامت ہے جو اسی سے نوے پرسنٹ عبادی کو آج بھی پی ٹی آئی رپریزنٹ کر رہی ہے اور لوگ اس کے ساتھ کھڑے ہیں تو ملک کی جڑے کھوکلی ہو جائیں گی آپ کی نیشنل سیکیورٹی ایٹ رسک اینڈ کاسٹ آ جائے گی آج بھی آپ کے لیے وقت ہے آپ ریکنسیڈر کریں لوگوں کو اٹھانا بند کریں چادر چاردیواری کی پاہمالی ختم کریں تاکہ ملک میں نظام انصاف ٹھیک طریقے سے چل سکے سر یہ بڑا میڈیا پہ چل رہا ہے طریقہ انصاف کے وقلہ میں گروپ بندی ہے لڑائیاں ہیں عمران خان کے لیے آپ سب لوگ ظاہرہ آکے بیانیاں ایک بتاتے ہیں طریقہ انصاف کا آپ تو ترجمان بھی ہیں کیا کہیں گے اس وقت سے وہ ساری چیزیں ختم ہو گئی ہیں وہ ہم کل کے فیصلے کا انتظار کر رہے تھے کل کا فیصلے میں ہمیں ابھی تک کوئی ریلیف نہیں ملا جس دن فیصلہ آ جائے گا عمران خان صاحب چیئرمن ہوں گے اور اگر فیصلہ ہمارے ایڈورس آیا گیا تو ہم کوئی لیگل کمپلیکیشنز کو اوائیڈ کرنے کے لیے ہم نے وہ فیصلہ کر دیا ہے اور ساری قوم کو بتا دیا ہے تینکیو